بارڈر دو ازار چھ سو چالیس کلومیٹر ہے آپ جتنا مرضی ہے فیزیکلی it is not possible really to control on that آپ کی اٹھارہ کراسنگ پلیسز ہیں جن میں سے آٹھ ریگولر ہیں اور ان میں سے دو فریقونٹلی یوز ہوتی ہیں یہ تورخم والی اور چمن والی اور ان کی اوپر کو افغانستان کی پریزنس پرلی طرف ہوتی ہے ادر وائز نہیں ہے تو بارڈر تا بھی سی لوگا smuggling تب ہی ختم ہوگی infiltration by these people تب ختم ہوگی terrorists کے جبکہ دونوں طرف سے آگیا ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور اپنی حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی اوپر آگے چلے دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارڈر کو اچھا بارڈر کے اوپر ہمارے تقریباً آٹھ سو ڈرونز کام کرتے ہیں ہمارے سینسرز لگے ہوئے ہیں ہم نے cover بھی کی ہوگا but even then it is not humanly possible بھر آپ دو دیکھیں کہ دو ازار چھے سو چالیس کلومیٹر کتنا لمبا فاصل ہے اور اس کو کون سی فوج ہے جو physically man کر سکتی ہے even then یہ لوگ اور پھر local ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ان کی ساتھ آتے ہیں اس کے لیے دوسرا آگے تیسرا جو step ہے پہلا میں نے ڈپلومیسی بتایا دوسرا بارڈر میں تیسرا پھر جو بارڈرنگ پروینسز ہیں ان کی گورننس بہتر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب گاڑیاں بھر کے بارود کے نکلتی ہیں تو وہ کدھر سے آتی ہیں کہاں ہیں چیک پوستیں ان کو کیوں نہیں روکا جاتا وہاں آپ اپنی گورننس کو بیٹر کریں تاکہ آپ کو intelligence ملے آپ کو intelligence bureau کے تھو آپ کی information مل سکتی ہے اور پھر مرکزی حکومت کی جو responsibility ہے وہ second line forces کی ہے وہ ministry of interior کے نیچے آتے ہیں Rangers ہیں civil armed forces ہیں ان کو وہاں effective دونا چاہیے آرمی تو آپ کی last result ہے جس کو وہ آکے operation کریں گے area کو clear کریں گے اور ان کو وہاں سے نکل آنا چاہیے barracks کی طرف اور وہ areas پھر manage ہونا چاہیے by the provinces آپ کو clear کر کے area دیا جاتا ہے لیکن آپ اس کو پھر دوبارہ manage نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں کہ آپ آپ جب عظم استحقام کا بات کرتے ہیں تو دکھ کی بات ہے کہ ادھر سے assembly کے اندر قرارداد منظور ہو جاتی ہے کہ جی ہم یہ collateral damage ہمیں acceptable نہیں ہے ہمیں یہ نہیں ہے without understanding کے عظم استحقام جو ہے یہ reinforcement ہے آپ کے nation election plan کی اور آپ کی casualties ہو رہی ہیں تو آپ چھوپیں آج بھی operations ہو رہے ہیں وہ کل ڈی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ بائیس ہزار operation ہوئے ہیں اور ہم نے تقریباً ہر روز ایک سو بارہ operation کرتے ہیں intelligence کے اور آگے کسی conviction کتنی ہوتی ہے ان کی بھی figures آئی ہیں تو یہ ایک مسئلہ ایک فوج کا نہیں ہے یہ مسئلہ قوم کا ہے اس مسئلے میں سارے صوبوں کی cooperation اور ان کی حکومت کا تعاون چاہیے اس میں صرف bordering province نہیں سندھ کے اوپر بھی کراچی میں problem ہے defites کے operation ہے پنجاب کے اندر مسائل ہیں sleeper cells ہوں گے ان ساروں کی اوپر آپ کو کرنا ہے that is why apex committees اس وقت بنائی گئی تھی اور ان کو آگے چلایا گیا تھا تو یہ کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی youth کو ہمیں ان کو educate بھی کرنا ہے اور educate آپ اس کو کیسے بائی گارڈ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو بیرہ روی کی طرف جھوٹ false allegations absolute lies اور total جو ہے نا وہ fake news کر کے تو آپ یہ کہتے ہیں ابھی جیسے عزیز عمان صاحب نے ابھی ذکر کیا بننوں کی اوپر کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ بننوں میں and i appreciate یہاں کے پی کے چیف منسٹر کو جنہوں نے اپنا ایک press note نکال کے پوری چیز کو واضح کیا میں نے اس کو پڑھا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تیف منسٹر فیبر پکنخواہ نے اس حالات کو بتایا کہ اس میں miscreants تھے اور یہ traders کا procession تھا اور انہوں نے ہمارے اس کی اوپر جو supply depo پہ اپنے طور پہ ٹینٹ کو آگ لگائی اور پھر فائرنگ بھی کرنی شروع کی یہ لوگ جو ہے نا آپ کے political workers کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کی lines کی اندر اور اس کے جو فائلز کے اندر ایسے fifth columnist خوش جاتے ہیں دشمن کے agent ہوتے ہیں ایک دفعہ جب میں یہ آئی ایس کی situation کا review کر رہا تھا long time back جب یہ کراچی میں بہت ظلم ہوتا تھا اور تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید کار جس کا نمبر ایک تھا اس ایک دن اس کے خلاف کیس ریجسٹر ہوا کہ اس نے مسجد میں نمازیوں پہ عملہ کیا سیکنڈ ٹائم وہی کار پکڑی گئی جس نے امام بارگاہ میں اہل تشیہ کے ہمارے بھائیوں کی وہ جو عبادتگاہ ہے اس کے اوپر عملہ کیا تو جو agents ہیں دشمن کے وہ یہ تیلی لگاتے ہیں یہ کوئی شیعہ سنی فرقہ واریت کو کر دو ابھی یہ ٹی ٹی پی کی کوئی بیس نہیں ہے ٹی ٹی پی کی کوئی popularity نہیں ہے پاکستان کے اندر یہاں یہ کوئی organized insurgency نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی لوگ نہیں ہے صرف ہم یہ اپیل کرتے ہیں افغانستان کے بھائیوں کو کہ ان کے ساتھ ڈیل کرے اپنی طرف ہم اپنی طرف ڈیل ان کو کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کو بیتری گئے میں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو terrorism ہے یہ ایک تو kinetic terrorism ہے جس کے اندر physical attacks ہو رہے ہیں اور ایک digital terrorism ہے جس کا کل ڈی جی ایس پی آر نے بھی ذکر کیا ان کا ایک نیکسز ہے بڑا پکا نیکسز ہے ادھر سے بنو کا وہ مسئلہ ہوا ادھر سے ویڈیو چال گئی دیکھیں وہ بچہ مر گئے اس کو کر دیا گولیاں مار دیا ایک mob mentality کو encourage کرنے کے لیے لوگ نکلیں باہر جلائیں گھرائیں تاکہ پاکستان نیوکلئر جو ہے یہ راک کا ڈھیر بن جائے اور پھر شاید ہم اس کو اٹھانے کے لیے کام آپ دیکھیں یہ باتیں چلتی نہیں ہیں ہمارا اللہ کا کرم ہے parliament چل رہی ہے rule of law ہے آپ کی عدالتیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر مارشلہ نہیں ہیں ہمیں اور ہم مشکل میں ضرور ہیں لوگوں کی شکایات پی ہوں گی مشکلات پی ہوں گی ہمیں ان مشکلات کو ایک تحمل وزاجی کے ساتھ ایک بردباری کے ساتھ ایک جو ہوتا ہے آہ آہ لیڈرز کا جو بہت بڑے مدبر ہوتے ہیں مدبرانہ سوچ کے ساتھ آپ کو ٹالریٹ کر کے ورکنگ ریلیشنشپ آپس میں پارٹیوں کے آپس کے اندر ٹالرنس کے جذبے کے ساتھ پاکستان کو مشکل سے نکالنا ہے یہ جب آپ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ہم استقام پاکستان سے کی اوپر بھی آپ کے تحفظات ہے تو that is a limit because this means کہ آپ یا سمجھتے نہیں ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا کوئی بات نہیں ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی اوپر آخر میں میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہمارا میں یہ ان کے اوپر کیوں بات کرتا ہوں ٹیرریز کے جتنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فیملیز کی پینشن ان کی اولادیں ان کے لبائکین وہ ہمارے زمرے میں آتے ہیں ایک سروس مین سوسائیٹی انکساروں کے جن کے لیمز کٹ جاتے ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں ہنسپیٹل میں لو جو پھر پینشنز پہ چلے جاتے ہیں تو ہم متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کی ویسے پینشنیں بڑی کم ہیں ان کے بازی سلطے کم ہیں لیکن ہم افواج پاکستان کے مشکور ہیں تینوں سروسز کے مشکور ہیں کہ وہ اپنے شہدہ کے لیے بہت زیادہ ان کو پلات بھی دیے جاتے ہیں ان کو ملینز آف روپیز بھی ان کی فیملی کو دیے جاتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہینڈی کیپ فیملی ہو جاتی ہے آپ ملینز کے باوجود اگر گھر کا روزگار کمانے والا بندہ نہیں رہتا اور اس کے ایک صفح ماتم بچ جاتی ہے معصوم بچے بوڑے پیرنٹس ہمارے معاشرے میں ہم ان کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں جو ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے تو اس لیے وہ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ریکمنڈ کیا تھا اس بجٹ سے پہلے کہ جو لوگ شہدہ کے لوائکین ہیں جو بیوائیں ہیں جو ہمارے لو پیڈ پینشنر ہیں جس میں سپائی ہیں انسیوز ہیں نان کمیشنڈ آفیسر جیسیوز ہیں جونئر کمیشنڈ آفیسرز وہ ان کی ہم کہتے تھے کہ جن کی کم پینشن ہے ان کی کم از کم پینشن تھرٹی سیون تھاؤزنٹ روپیز ہونی چاہیے پرمن اگر آپ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک چوکی دار کی ایک لیبر کی تھرٹی سیون تھاؤزنٹ ہو تو یہ ایک بندہ جس نے اپنا لم دیا ہے جس کی ٹانگ کٹ گئی ہے نیلم کے کسی آپریشن میں یا اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اس کی بارہ ہزار یہ چودہ ہزار یا سولہ ہزار پینشن کیوں ہے تو میں نے اس پہ یہ بھی ریکمنٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جو سینئر کیٹگری میں ہیں جو گریڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پورے پاکستان میں کافی ان کی جب آپ پندرہ پرسنٹ بڑھاتے ہیں تو وہ اگر ان کی دو لاکھ پینشن ہے تو تیس ہزار بڑھ جاتی ہے اس کو کم کر دیں اس میں اس بڑھاتے میں پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ کٹوٹی کریں اور یہ آپ ڈائیورٹ کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ لو پینڈ ہیں جن کی تیس سیس ہزار سے کم ہے یہ ہم ریڈی ہیں کرنے کے لیے تو میں اشور کرتا ہوں ایکس سروس مین ہمارے جو میمبرز ہیں تین سے چار ملین لوگ ہیں تینوں سروسز کے اور سیکنڈ لائن پورسز کے کہ ہم ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور بھی ہمارے لوگ ہیں جو ایکس سروس مین کی بلائی کے لیے کام کرتے ہیں کوئی ویٹرن کی سوسائٹیز ہے کوئی ائر فورس کی سوسائٹیز ہیں کوئی نیول لیکن پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی ایک سب سے بڑا ایک سیٹ اپ ہے جو جس کے کینوز کی نیچے یہ سارے لوگ آتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے سارے اس بلائی کے کام کو جس کی کوئی پریبلیج یا پرک نہیں ہے کوئی پینشن یا کوئی تنخواہ نہیں ہے اس کی اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اور یہ ایک فی سبیل اللہ کام ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جا سکتا ہے تو ہم فیسلیٹیٹرز ہیں ہم لوگوں کے مسائل کو سن کے آہ افواج پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان اور انٹیئر منسٹری اور فائنانچ منسٹری کو اپیل کرتے رہتے ہیں کہ ان کا پھلے کا کیا جائے تو ہم دوبارہ اپیل کریں گے کہ اس کو ریکنسیڈر کرے کم کمپنشن تھرٹی سیون تھاؤزنٹ ہو اور جو باقی سینئر لوگ ہیں ان کا اگر پندرہ پرسنٹ بڑھائی ہے تو اس کو دس کر دیں اور نیچے جو پڑے ہے اس کو پندرہ پرسنٹ کی بجائے پچیس پرسنٹ کر دیں تو میرے خیال کے اندر وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں چونکہ اگر جس نے اکتر کی جنگ لڑی ہے یا پیسٹ کی جنگ لڑی ہے اور اس کے بعد ریٹائر ہویا ہے وہ آج پچھترہ سی سال کا ہے اور اس میں سے بہت سے اللہ کو پیارے ہو چکے ان کی بیوائیں ان کو پنشن ملنی چاہیے تو یہ کہنے کے بعد میں لاسٹ لی یہ کہوں گا پھر آپ کے پویسٹن لے لوں گا کہ پوری قوم سے میری اپیل ہے اور درد من دانہ اپیل ہے کہ بخدا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی جماعتوں اپنے پروفیشن اپنی پارٹیوں اپنے جو ہمارے مختلف صوبوں سے اوپر اٹھ کے ہماری جماعتوں سے اوپر اٹھ کے ہمیں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم قوم کے لیے سوچیں اور انشاءاللہ اس مشکل سے ہم نکل سکتے ہیں ابھی تک بھی ہماری افواج پاکستان جو ویلر میں بہادری میں جرت میں سیکنڈ ٹو نن ہے اور اس سارے زور کے ساتھ کہ ہم ان کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جوٹھی خبریں ان کی لیڈرشپ کی اوپر ان کی اوپر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سالار خواہ وہ ابھی عاصم منید صاحب ہے اس سے پہلے تھے یا اس کے بعد کوئی سالار آئے گا ائر فورس کا ہو یا نیوی کا ہو یا آرمی کے ہو ہم اپنے سالار اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو ہیں اور ہم یہی بلیو کرتے ہیں کہ پوری قوم کی مدد ان کے ساتھ ہوگی تو وہ اللہ کے کرم سے آپ کو مایوس نہیں کریں گے باقی ہماری اپیل یہ ہے کہ ہمیں ٹرائی کاٹمی افوار پہ ایمان ہے ہمارا جس میں ادارے ہوں مکنہ ہے عدلیہ ہے انتظامیہ ہے وہ اپنے اپنے پیرائے میں کام کریں گے تو اللہ کے کرم سے ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے آخری جو ہے ایک قرآنک ورس ہے کہ نہ گبراؤ نہ دل چھوڑو فتح آپ کی ہوگی شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور جن کا ایمان مضبوط ہو ان کے لیے وہ منافقت نہیں کرتے وہ سچی بات کرتے ہیں وہ علامہ اقبال کے اس چھیر کے اوپر میں اختتام کروں گا کہ خیرت نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کئی جب ان پر آپ سیاست کر سکتے ہیں کئی جب ان پر سیاست ریاستی معاملات میں نہ بھی کریں تو میرے خیر میں یہ بہت اچھی بات ہوگی بہت تینک کیو بیری مچ ابھی آپ نیکسٹ کیا ہونا تھا ہاں جی جی دیکھیں دہشتگردی میں جو اضافہ ہوئے یہ کیوں ہوئے آپ یہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہوا تھا بیس پوائنٹ جب نواز شریف صاحب کے وقت میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے سب کو بٹھایا ملٹری قیادت بھی تھی عمران خان صاحب بھی شامل ہوئے تھے نراج تھے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے لیکن ان کو بھی ریکویسٹ کر کے منت کر کے لے آئیتے ہیں سب کچھ بیٹھ کے یہ ہو گیا اور اللہ کے کرم سے ان بیس پوائنٹس پہ عمل ہوا اور دہشتگردی رکی سنسیٹ کلازز کے ساتھ ملٹری کوٹس بھی بنی عدلیہ نے بھی کتاون کیا میڈیا نے بھی کیا ہیٹ سپیچرز بھی رکی سمیں بھی بند ہوئی فنڈز بھی یہ فریز ہوئے اور خدا کے کرم سے کمر ٹوٹ گئی اور پوری دنیا نے مان لیا بلکہ کچھ لیڈرز نے ہمارے پرائیم جسٹ نواز شیف سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے یہ کیسے ختم ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پر ریوک مام ہو جائیں اگر آپ کی حکومتیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں اگر آپ کی کانٹینویٹی آف آ یہ آپ کی پالیسی نہ رہے تو اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ وہ پھر امریکن کا ایک ادھر سے انخلاب ہو جانا آپ یہ دیکھیں کہ ان اڈیشن ٹو ڈیٹ ملک کے اندر ہماری اپنی وہ افرہ تفریق پھر یہ طریقے طالبان کے تقریبا ہنڈرڈ پیپل ملیٹنٹس کو ہم نے ریا کیا اور تقریبا پانچ ہزار فیملیز کو آنے کی اجازت دی اور پھر ہماری صفوں میں فرینڈ اور فور میں آپ کو کیا تمہیز رہ جاتی ہے تو دیس وردی ریزنز کی جس کی وجہ سے اور اللہ کے کرم سے ہم اس کی اوپر قابو پا سکتے ہیں سیچویشن بیانڈ کنٹرول نہیں ہے صرف یہ ہے کہ لوگوں کو گمرا کر کے ان کے مرال کو نیچے نیشن کی کیا جاتا ہے پاکستانی نیشن زندہ دل ہے اللہ کے کرم سے ہائی مران ہے یہ قربانیت دینا جانتے ہیں پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے ہے اور ہم آگے چلیں گے دیکھیں اس میں انیشیٹیو تو حکومتی کو لینا چاہیے اور حکومت پہلے اسمبلی کے جلاس میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو مفامت کا ایک فیصل ہونا چاہیے پرائم مینسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا تو ابھی بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ سارے کٹھے بیٹھے اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی ہو اور وہ اپنی پریزنٹیشن یہ دے یہ نیشنل ایشیوز کی اوپر ہمارے نے میں جب سینٹ میں تھا تو پارلمنٹ کے اندر میں ہمارے میری موجودگی میں ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس کو ریکویسٹ کی کہ ہم ایک کومیٹی اپنی ہون بناتے ہیں آپ آئیں کائنڈلی اور ہمیں بتائیں کہ لیگل ریفارمز کیا ضروری ہے اور انہوں نے بہت اچھی کیا پھر ہم نے اس وقت کے چیف اپارمی سٹاف اس وقت کے ڈی جی ایمو ڈی جی آئی سائی وہ سارے آئے انہوں نے بھی بریفنگ دی کوئیسٹن آنسنس کلوز ڈور میں پوری سینٹ کی کومیٹی کے کیا ابھی بھی آپ کو چاہیے کہ ہم ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ ہے پاکستان کی سالمیت اور ہم اس کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آل پارٹی کانفیس ہونی چاہیے اور فارن آفیس کے بھی پلیٹ میں کافی کچھ ہے کہ یہ نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ڈیپلومیٹک لیول کی اوپر اس جو ٹریک کو اس کو ریڈیوز کیا جائے دیکھیں ہم میں اس کی مصبت بات یہ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ پلیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہم شامن ہوں گے پارٹی اس نے الاو کیا آل دو بڑی کٹی کر کے پر دیر آیا درست آیا میرے خیال ہے ہمیں ان کو بھی مین سٹی میں رکھنے کے لیے وہ اگر بات کرے تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے گفتگو کریں پارٹیاں بنائیں پھر اے پی سی بلالیں اس کے اندر سارے بیٹھ کے اپنا اپنا بیو پوائنٹ دیں سیاست میں کٹی والا لفظ کوئی نہیں ہے کہ ہماری آپ سے کٹی ہے وہ پھر چل نہیں سکتے دیکھیں نا یہ آپ کی سوچ پھر اگر آپ کو دو چیزوں میں بے کرنا ہے کیا آپ نے اگر سر اپنا نگو کرنا ہے پاکستان کی ریاست کے مفاد میں اور جو ہٹ درمی اور زد کو توڑ کے آپ نے ملک کے مفاد میں آگے جانا ہے تو یہ تو ریاست کا فائدہ ہے لیکن سیاست کا فائدہ یہ ہے کہ فوج کو بھی گالی اندو لیڈر کو بھی کھو پاکستان میں بڑا جنہ بننے کے لیے میں بڑا بادر ہوں جتنی بڑی چیف آپ چیف جسٹس کو برا بلک ہے ہم یہ کر دیں گے ہمیں اجازت دیں جلسے کی نہیں دیں گے تو میں ہم دیکھیں گے ہم آئیں گے مطلب ہے یہ ایک بغاوت ہے سسٹم کے ساتھ تو میرے خیال میں اور قانون کی عدود میں رہ کے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایون تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ بات سیکھیں گے چونکہ ہمارے اجتماعی مفاد میں ملک خوشحال ہوگا تو ایک سرس مہن بھی خوشحال ہوں گے پاکستان پورا بھی خوشحال ہوگا ہمیں اپنے میں نے کہا تھا اپنی اپنے چھوٹے چھوٹی ان سوچوں سے اٹھ کے پاکستان کا سوچنا ہے اپنی اولاد کا سوچنا ہے ان کی اولاد کا سوچنا ہے اور فیوچر پاکستان کا آگے کوئی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو ہاں جسرمان کی ہاں ہاں ہے کدھر جرمنی میں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا نا آپ کا کوئی جلدی دیکھیں یہ جرمنی والی بات بڑی امپارٹنٹ انہوں نے کیا آپ یہ دیکھیں کہ کتنے احسان فراموشی ہے آپ اپنے دل سے پوچھیں میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں با خدا ہم اپنے افغان بھائیوں سے ایک شفقت اور معبد کا رشتہ ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب ہوتا تھا تو افغان سارے ادھر آ جاتے ہوتے تھے ہمارے گھروں میں سردیوں میں ادھر سارا ان کا گزارہ ہوتا تھا ابھی بھی دروازے ان کے کھلے ہوئے آنا جانا ان کے ابھی تک تقریباً تیس لاکھ لوگ ہمارے پاس ہیں آدھے ان میں سے بھی ہیں ان میں دہشت گردی کے بھی ہے ہم سفر بھی کر رہے ہیں ادھر سے اٹیک بھی ہو رہا ہے اور ادھر سے ہماری افغان جرمنی میں کانسل خانے کی اوپر اس طرح کا یہ اٹیک ہے نہ کہ اپنے فہم ہے انٹرنیشنلی اور یہ ساری لوگوں کی آنکھیں کھورنی چاہیے and we hope and pray کہ افغان کے ہم نے ادھر ان کے کانسلیٹ کو بڑا strong قسم کا پروٹیسٹ کیا اور وہ اس کو کیا جائے گا جہاں تک سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندی کا مسئلہ ہے یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے یہ آپس میں بیٹھ کے اس کی اوپر سوچیں ہم ان پرنسی پر سمجھتے ہیں کہ جماعتوں پر پابندی کا موقع نہیں آنا چاہیے لیکن دی پوائنٹ ایس کہ اگر آپ آپ نے دیکھا کراچی میں الطاف حسین صاحب کا جو رول رہا ہے اور جس طریقے سے ڈیڈ بارڈیز اور وہ اور وہ آتے ہیں جب آپ آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لوگوں کی اوپر اور حملے آپ کے آپ صرف پروسیشن نہیں نکالیں گے آپ صرف دھرنا نہیں دیں گے بلکہ آپ جی ایس کیوں پہ بھی حملہ آور ہو جائیں گے آپ ادھر ہوں گے تو یہ کیسز کوٹوں میں جانے چاہیے جو گئے ہوئے ہیں کوٹوں کو ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے اور جو لوگ ملاوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے جو نئی ملاوث ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور یہ باقی چیزیں جو ہے یہ سیاستدان آپ اس میں بیٹھ کے تیہ کریں جس اگلہ اگلہ جی جی جائیں گے اور جگہ اٹھ آپをے گا کریں گے جائیں گے、 جائیں گے دیکھیں یہ بڑا امپارٹنٹ پوششن ہے ان کا یہ جو نائنٹ میں کو جو کچھ ہوا یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں آپ کونسی اخبار چاہے ہیں کسے اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ان کو کہا تھا پروٹیسٹ کریں جی ایچ کیو کے سامنے جا کے اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ اگر پور کمانڈر کے گھر کے اوپر نہیں جائیں گے تو کس کے گھر کے اوپر جائیں گے ایک ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا یہ چیزیں ذمہ دار پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو نہیں کہنے چاہیے ہم یہ باتیں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں حکومت کے ساتھ کر سکتے ہیں اور that is why جو آپ کے اگلے دن آپ نے دیکھا کہ لیڈر آف تھی اپوزیشن اور اسد صاحب نے اور عمر عیوب نے ایک جلوس نکالا اور اس کے پیچھے لوگ اگر ہیں آئی ایس آئی کو برا بلا کہہ رہے ہیں تو آپ کے ایک جلوس میں ان لوگوں کو آپ نے شامل کیا ہوا ہے جو آداروں کو برا بلا کہہ رہے ہیں جو انڈیا کہنا چاہتا ہے جو اسرائیل کہنا چاہتا ہے کہ ہمارے نمبر ون دشنوں میں پاکستان ہے تو وہ کون کنٹرول کرے گا اور اس کی ذمہ داری کیا ہو سلوگن والے پہ ہم لگائیں یا جنہوں نے جلوس کے انتظام کیا ان کے اوپر لگائیں تو میرے خیال میں ہمیں بیسیت قوم ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے فوج کے اوپر عملہ کیا یا جو ابھی ملوث ہو رہے ہیں بنو کے اندر جو ہوئے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں جو اندر اوکے جی لاسٹو پیسٹن یا جو باہر کے واقعے میں جو چلت دالت کے لیے ناکہ در سماد ہوں کہ آپ ساتھ میں دیشترڈ رہنمہ مہادی کی پہتار ہوئے ہیں تو ہمارنا چاہیے ہیں جبکہ ہم کی جو اس پائی ہے کہ یہاں کا پاکستان سے زیار کی وہ بھی جیسے ہوتے ہوئے ہیں اور آپ کو ہوئے ہیں اس حقے سے ایک ساتھ میری گوری میں شرک کیا ہے اوٹ سے یہ ایسی اور بھوڑیاں ہیں جس کے تحرم ہم نے افوانوں کو بھی دیکھیں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی آئی ام شور کہ اب امت نے ان آل دیئر وزڈم یہ الاغ کیا ہے کہ چونکہ ان فیملیز کو نکالیں گے نا اور ان کو بہت تھکا دے کے نکالیں گے تو اس کی بھی ری پرکشنز ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرام سے پیس فولی ان کی ڈی انڈکشن ہو جائے تو سولہ لاکھ تو ہے جو ریجسٹرڈ ہے لیکن پندر سولہ لاکھ ہم ریجسٹرڈ بھی ہیں ان میں سے کچھ گئے ہیں کچھ جانے چاہیے آئی تنگ حکمت اور بردباری سے آرام سے ان سے بیٹھ کے حکومت سے بات کر کے کوئی ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے پانچ یا چھے نیبرز ہیں صرف پاکستان میں وہ پاسپورٹ کے بغیر آنا چاہتے ہیں پانچ باقی ملکوں میں جاتے ہیں ویزا پاسپورٹ ساری کوئی بلکل انٹری نہیں ہے اس کے بغیر تو میرے خیال میں اس ہماری جو ری لیکسیشن ہے اس کی بھی عدودوں کا یود ہے آئی ایم شور افغان گورنمنٹ بھی اس کو سوچے گی لاسٹ پسٹین but should we can agree with you okay thanks a lot okay thanks a lot موسیقی